موسیقی 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 کراچی گلچنے میں ماروے پانچ سال کے بچے نے کمال بہادری اور حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ڈکیتی کی کوششنا کام بنا دی بولیس نے بروقت پہنچ کر گھر میں گھسنے والے ڈاکوں کو گھیر لیا فائرنگ کی تبادلے میں ایک ڈاکوں مارا گیا دو زخمی حالت میں گرفتار کر دیئے گئے ڈاکوں نے خواتین اور بچے کے ہاتھ رسیوں سے باندھے اور لوٹ مار شروع کر دی اسی دوران پانچ سال کے حسنین نے اندہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی رسی کھول لی اور پھر والدہ کے ہاتھ کھولے والدہ نے فون کر کے پولیس گھولا لاہور شہدرہ ٹاؤن میں موبینہ پولیس مقابلہ ٹوپی گینگ کے دو ڈاکوں ہلاک کر دیئے گئے ڈاکوں نے ہفتے کے روز شہدرہ میں باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کیا تھا ڈکیتی کے دوران قتل کی گئی لڑکی کی عید کے بعد شادی تھی والد کے ساتھ جہیز کا سامان قرید کر واپس آ رہی تھی لڑکی کی جان لینے سے کچھ دیر پہلے ڈاکوں نے ایک نو جوان کو بھی تقرار پر قتل کیا تھا مقتول شہر از برٹ کے بھائیوں نے جان کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے قاتلوں کو معاف کرنے کا کہا تھا علاقہ مقین بھی خوف کا شکار تھے وزیر ایڑا پنجاب نے بھی شہدرہ والد کے سامنے بیٹی کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کی تھی ٹوپی گینگ نے چند روز قبل فائرنگ کر کے پولس کانسٹیبل کو بھی شہید کیا تھا ٹوپی گینگ کے دوم زمان کی ہلاکت پر شہری خوش پنجاب پولس کے حق میں نہ دے پھول بھی نشاہ فرقی لیسکو کی جانب سے بجدی کے بلوں میں اوور بلنگ کا معاملہ فائیہ نے لیسکو کے عالی حکام کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر دیا ذرائع کے مطابق چیف اگزیکٹیو لیسکو اور ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لیسکو فائیہ میں پیش ہو چیمن پی سی بی محسن نقبی نے کہا ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اسکوارڈ کا اعلان نو اپریل کو کر دیں گے غیر ملکی کوچس کا فیصلہ چودہ اپریل تک ہو جائے گا نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں غیر ملکی کوچس کی دستیابی کے دارومدار ان کے ساتھ کانٹریکٹ پہ رہے ہیں چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات ابھی قبل اس وقت ہے اسمان خان پاکستان کے لیے اہل ہیں اور وہ کھیلیں گے میک مائم آسویان نے کہا ہے کہ نو اپریل کو عید کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے میک مائم آسویان کے بطابق نو اپریل کو ملک اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی شوال کا چاند دیکھنے مرکزی رویت حلال کمیڈی کا اجلاس نو اپریل کو اسلام باد میں ہوگا شولہ بیان شیر افضل مروت کا شان سے یو ٹرن پارٹی اختلافات پر بات کرنے سے توبہ کر لی ہفتے کو شیر افضل نے بھری بریس کانفرنس میں شیمن بیڈی آئی بیریسٹر گوہر کو اس وقت شرمندہ کیا جب مصر گوہر پارٹی میں اختلافات کی خبروں کی تردید کر رہے تھے شیر افضل مروت نے نہ صرف اختلافات کی بات کی بلکہ پارٹی میں اپنے مخالفین کو کھل کر مقابلے کی بارنگ کی کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ پارٹی میں ان کی کھیچہ تانی ہو رہی ہے قربانی دینے والے ورکرز کو ٹکڑ نہ دینا خان کے فیصلے کی توہین ہے یو ٹرن والے بیان میں شیر افضل بولے کہ آج کے بعد وہ پارٹی اختلافات پر کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تب بھی جواب نہیں دیں گے خوزدار کی علاقی عمر فاروق چوک کے قریب دھماکہ دو شخص جامحانگ باند زخمی ہو گئے دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا ابتدائی تحقیقات کی بداوے قریب گھڑی بولنس کی گاڑی تاگر تھی وزیر اداخلہ محسن نقمی کی مضمت کہا کہ سیکیوری فورسز اور عوام دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پورازم ہیں جہلم کی تحصیل دینا میں مدرس سیکر دالب علموں سے مبین آبد فیلی کا الزام پولیس نے ایک دالب علم کے والد کی شکایت پر ملزم کو گرفتار کر دیا ایف آئی آر کے بطابق ملزم بارہ سے اٹھار سال کی عمر کے دس دالب علموں کو کئی ماہ سے زیادہ دی کا نشانہ بنا رہا تھا ملزم کو سیول جج وقاس احمد کی عدالت میں پیش کر کے جیوڈیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا کراچی میں سی ڈی ڈی انٹیلیجنس ونگ کی کی ایم سی سپورٹس کمپلیکس سے قریب کاروائی اسکول بیکس میں اسلحے کی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی پولیس کی بطابق کاروائی کے دوران کی پی کے پولیس کا حاضر سروس کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا پولیس آفیسر راجہ عمر خداب کے بطابق ملزم بینل سبائی اسلحہ سمگلنگ گروہ کا کاریندہ ہے آن لائن اسلحہ سپلائی کرتا ہے ملزم زہیر ادین کے قبضے سے کیپک پولیس کارڈ بھی برامت ہوئے ہیں گوجہ کے قریب ریل گاڑی کو حادثہ ڈرائیور اور اسسسٹن ڈرائیور زخمی شہریوں کے بطابق کراچی سے پشاور جانے والی رحمان بابا ایکشویس سے ڈم پر ڈھگرا گیا حادثہ کے بعد انجن بٹری سے اتر گیا مسافر محفوظ رہے تجمعان ریل ویز کا کہنا ہے کہ چیف ایک ایزیکٹیف ریل وی نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے نائب صوبیدار خالد نصیر شہید آبائی علاقے میں فیصل آباد میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سوپر دکھا کر دی گئے نمازی جنازہ میں باق فوج کے افسران جوانوں رشتہ داروں اور اہلی علاقے کی بڑی تعداد نے شکر کی آئی اس پیار کے بطابق نائب صوبیدار خالد نصیر گو ریفارم چلاس کے قریب لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر شہید ہوئے تھے سکھوں کی خالستان تحریک کی کوریج پر جی اور جنگ لندن کے ریپورٹر مرتضی علی شاہ بھاتی خفیہ ایجنسی کی ہٹ لس پر برطانے کی سکھ فیڈریشن نے سکھ چینل کو انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ میٹرپولیٹن پولیس بھی مرتضی علی شاہ کی زندگی کو لاکھ خطرات سے باخبر ہے لندن میں جی اور جنگ کے ریپورٹر نے برطانے کے علاوہ کینیڈا سویٹس لینڈ اور اٹلی میں ہونے والی ریفرینڈم کی کوریج کی گزشتہ سال بھارت میں مرتضی علی شاہ کا سوشل میڈیا آکان بند کر دیا گیا تھا اور ہم سال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بچ کر 42 منٹ سے شروع ہو کر اقتدام رات 1 بچ کر 52 منٹ پر ہوگا رات 11 بچ کر 17 منٹ پر سورج گرہن اور روش پر ہوگا رات ہونے کی وجہ سے سورج گرہن کا آمل پاکستان میں نظر نہیں آئے گا سورج گرہن سب سے پہلے میکسیگو پہ ٹیکسس، اوکلاہوما، آکنسا سمیت لیگر شمال مشکی امریکی ریاستوں اور کینیڈا کی مشکی صوبوں میں دیکھا جائے موسیقی